بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں اور بہت سارے سوالات بریک سے پہلے موصول ہو چکے ہیں اور مزید سوالات کی گنجائش بھی ہے مگر چاہوں گا کہ پہلے آپ سوالوں کے جواب سن لیں پھر انشاءاللہ ہم آپ سے مزید سوالات لیں گے تاکہ آپ کے سوالوں کے بھی جواب دیے جائیں کولرز کا بھی سلسلہ جاری ہے میں ساتھ ساتھ ان کو بھی شامل کرتا ہوا چلوں جب تک گنجائش ہے انشاءاللہ ہم شامل کرتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام میں ٹانچی بلاہور سے بات کر رہا ہوں کون سوال ہے آپ سے اختر حسین جناب فرمائی میرا سوال یہ ہے کہ ساتھ بن نبی ان کا انتقال طبعی ہوا تھا یا جہر سے اگر جہر سے ہوا تھا کسی نے لیا ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اگلے کول کو بھی ہم شامل کرتے ہیں اگر ہیں تو چلیں میرے خیال میں کول راپ ہو گئی ہے ناظرین ہم سوالوں کے جواب کی طرف بھی آتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی قواز کا بھی سلسلہ رہے گا محمد عاصف صاحب نے یزید کیسے مرس کے بارے میں پوچھا ہم نے جواب دیا کہ یزید چودہ ربیل اول کو اور اہل سنت کی تاریخی کتاب ابن عصیر تاریخ ابن عصیر کے حساب سے پندرہ ربیل اول کو سال تھا چو سٹھ ہجری کا اور دمشق میں بتا جاتا ہے تاریخ ابن عصیر میں لکھا ہے کہ ایک پتھر اس کے سر پہ گرا اور وہ زخمی ہوا اور اس کے بعد کچھ دنوں میں وہ واصل جہنم ہو گیا یعنی پندرہ ربیل اول سن چو سٹھ ہجری کو جبکہ ہماری یہاں شیعہ تاریخ میں چودہ ربیل اول چو سٹھ ہجری کو اس کے واصل جہنم ہونے کی تاریخ بتائی گئی ہے اور اس کا جو حال بتایا گیا ہے سید ابن تعوس نے لکھا ہے کہ وہ ایک دن اسی چودہ ربیل اول کے دن شکار کے لئے نکلا دمشق سے باہر اور اچانک جنگل میں ایک ہرن نظر آئی اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی میرے ساتھ نہ چلے میں اس ہرن کو اکیلے جا کے اس کا شکار کروں گا تو ہرن نے یزید کو دوڑایا اور یزید ہرن کے پیچھے بھاگتا چلا گیا یہاں تک کہ تین روز کے فاصلے تک وہ دمشق سے دور ہو گیا ایسے جنگل میں کہ جہاں اس کا واپس ہونا مشکل ہو گیا اور اس کو راستے کا علم بھی نہیں ہوا بہت شدید اسے پیاس لگی ایک آرابی اس جنگل میں نظر آیا جب اس نے جا کے اپنی پیاس کا اظہار کیا تو اس نے پانی نکالا اور کوئی احترام اس کے لئے اس کے لئے نہیں روا رکھا تو یزید نے کہا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جاتا کہ میں کون ہوں تو تم میری عزت کرتے میرا وقار رکھتے اور میرا احترام کرتے اور یہ جو تمہاری لاپروائی ہے یہ نہ ہوتی کہا مجھے نہیں پتا ہے بتاؤ کون ہو کہا میں یزید ابن معاویہ ہوں اس وقت کا امیر المومنین نعوذ باللہ مندالک جیسے ہی اس آرابی نے سنا کہا اچھا تم ہی ہو قاتل حسین ابن علی علیہ السلام تم آج میرے ہاتھ لگے ہو تمہیں واصل جہانم مجھے کرنا ہے اس نے تلوار نکالی اور اس پر حملہ کیا لیکن حملہ اس کا کامیاب نہیں ہو سکا اس کے گھوڑے پر یقیناً اس نے ضرب لگائی اور اس نے گھوڑے پر سواری کی گھوڑا جو زخمی تھا یزید کو کھنچتا ہوا چلا گیا اپنے ٹاپوں کے نیچے اس کی لاش آگئی اور اس طرح زندہ زندہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور چودہ ربیل اول کو وہ جہانم کا لقمہ بن گیا یہ ہے سید ابن تعوث کی بتائی ہوئی روایت کے مطابق البتہ ہمارے ہمارے کچھ اور روایت بھی ہیں کہ وہ پیاسا تھا اور پیاس کی شدت سے وہ ہلاک ہو گیا جنگل میں بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ دمشقی میں تھا پتھر اس پہ گرا اور اس کے بعد وہ زخمی ہونے کے بعد پاسلے چہنم ہو گیا جس طرح سے بھی ہوا نتیجہ ظالموں کا ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے چنانچہ برے نتیجے کو پہنچ گیا وہ ملعون اور وہ قاتل شہدہ کربلا اللہ لانت کرے یزید اور یزید کے ہر اس حامی کو کہ جو تاریخ کے حامی ہوں یا موجودہ حامی ہوں یا آئندہ کوئی اس کی حمایت کرنے والا ہو تمام حامیان یزید پر اسی طرح لانت فرمائے جس طرح خود یزید کو اللہ اسمانہ تعالیٰ نے لانت کا حق دار قرار دیا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں محمد یعقوب صاحب نے ہمیشہ کی طرح دعا دی ہے محمد اکرم حسین صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا کہ ساری دشمنی آل رسول سے کیوں ہے جواب آل رسول چونکہ دنیا میں محبت ان کی پاکیزہ لوگوں کے وجود کی نشاندہ ہی کرتی ہے اور ان کی دشمنی ہی ان لوگوں کو جہانم میں لے کے جاتی ہے اس لئے جتنے بھی جہانمی ہیں جتنے بھی ناپاک اور جتنے بھی خبیص الباطن افراد ہیں وہ دشمنی کرتے ہیں اور ان کی تعداد کم نہیں ہے ہر زمانے میں ہوتی ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے خبیص الباطن افراد آل رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں آن عابدی صاحب نے بھی بہرحال کفتگو کی مبارک بادیاں دیں ساتھی ساتھ انہوں نے مشورے دیئے کہ کچھ چھوٹی چھوٹی بکلر سیار کیے جائیں اہل بیت اتھار کی معارفت کے لیے لوگوں کا تعارف ہو لوگوں کو پتا چلے کہ اہل بیت اتھار اللہ علیہ السلام کی شخصیت کیا ہیں تالیف حسین صاحب راولپنڈی سے پوچھا کہ سور فاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں اہدین السلام المستقیم سرکار دو عالم جب اپنے زمانے میں اس کو پڑھتے تھے تو کن لوگوں کا حوالہ دیتے تھے کہ جن کا راستہ سیدھا ہے وہ کون ہیں اور وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ لوگ ہوئے اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ صدیقین اور وہ معصوم ہستیاں ہیں کہ جن کی ولایت تمام مخلوق خدا پر فرض کر دی گئی وہ جو آل رسول میں اہل بیت علیہ السلام ہیں ان کی ولایت اور ان کی امامت وہی نعمتِ عزمہ ہے کہ جس کے مان لینے والوں کا راستہ سیدھا ہے اور جس ولایت کا انکار کرنے والوں کا راستہ یقیناً گمراہی کا ہے اور تیڑا ہے اب یہ جو جن پر غضب ہے یقیناً وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ولایتِ مولا کائنات کو ٹھکرا دیا جان بوجھ کر اور جتنے اس وقت جو ہے وہ یہودی ہیں سہیونی ہیں کہ جو اسلام میں تفرقہ اور اسلام کو کمزور کرنے کی ہر طرح کی سازشیں رچتے رہتے ہیں اور گمراہ لوگ وہ ہیں کہ جو بظاہر خود گمراہ ہیں دوسروں کو زیادہ گمراہ نہیں کر پاتے ہیں ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے بچنے کی ضرورت ہے اور جب بھی ہم نماز پڑھیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیں سیدھا راستہ اسی وقت ملے گا جب ہم توحید و نبوت کے ساتھ ساتھ ولایت علی علیہ السلام کے بھی معتقد ہو جائیں آگے ہم بڑھتے ہیں ایجاز حسین کربلائی صاحب نے سوال کیا گلاسگو سے کہ وہ جو سورہ حشر کی آیت ہے ساتھ جس میں اللہ نے فرمایا وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو کہ جو کچھ نبی مکرم دے دیں اے مسلمانوں اسے لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے روک جاؤ تو اس کی تفسیر میں کیا ہے جو کچھ دے دیں سنت نبی کو لے لیں سیرت نبی کو لے لیں اولاد نبی کو لے لیں ذریعت نبی کو لے لیں وہ جو باوفا اصحاب ہیں ان کو لے لیں اور پھر اتباع کریں اہل بیت اتحار کی اتباع کا اگر نبی مکرم نے حکم دیا ہے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے حسن حسین کو محراب میں مسجد میں ممبر پر اور ہر جگہ پر امت مسلمہ کو دیا ہے کہ ان سے محبت کرو ان کی قریب آ جاؤ ان سے وفا کرو تو امت کو بھی چاہیے کہ حسرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام فرمودات پر توجہ کرے اور اس پر عمل کرے اور اگر روکا ہے کہ تم عذیت نہ دو علی کے ساتھ دشمنی نہ کرو زہرہ اتحر کو تکلیف نہ پہنچاؤ اس کے گھر میں آگ لگانے کی کوشش مت کرو حسن حسین کا دل مت دکھاؤ میری اولاد کو میری ذریعیت کو پریشان نہ کرو اگر منع کیا ہے تو ہم سب کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس کو نبی نے منع کیا ہے اس بات کو بھی ہم ملو سے خاطر رکھیں اس کے علاوہ تفصیلات بہت ہیں ایک اور سوال ان کا تھا وفات کی جو ہے بات بار بار ہم سنتے رہیں آج کل اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے کہ بارہ ربیل اول کو سرکار دولم کی ولادت بھی ہوئی ہے اور بارہ ہی کو آپ کی وفات بھی ہو گئی ہے تو پھر جب وفات ہو گئی ہے تو کسی دن ولادت کی تاریخ میں اگر وفات ہو جائے فرض کریں کہ ایک بچہ آیا آپ کے گھر میں آپ اس کی برٹڈے مناتے ہیں ہر سال لیکن برٹڈے کے دن ہی اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں برٹڈے مناتے ہیں یا اس کے مرنے پر اس کی وفات پر آنسوب آتے ہیں آپ سوچیں آپ عقل سے کام لیں پھر جب آپ سوچیں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ جو کامنسنس میں آنے والی بات ہے وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم روانی رکھتے ہیں کیا ہمارا ہے محبت کا پیمانہ کس طرح ہیں نبی مکرم کے ہم آشق ہاں اگر آپ اہل بیت اتھار سے پوچھتے کہ نبی مکرم کی وفات کب ہوئی ہے تو اہل بیت اتھار علیہ السلام یقیناً آپ کو بتاتے کہ وہ بارہ ربین اول نہیں بلکہ اٹھائی سفر المزفر ہے کہ جس دن ظاہرہ اتھار کے گھر میں مولا کائنات کے ازانو پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا آگے ہم برتے مقصود حسین صحیح صاحب نے بہت امدہ سوال اٹھایا ہے کہ ہم امام خمین رضبان اللہ تعالی علیہ کی اس کال پر لگاتار ہفتہ وحدت مناتے آ رہے ہیں اور لگاتار امت مسلمہ کو اتحاد کی دعوت دیتے آ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ محرم کے مہینے میں تفرق کا انگیز پروگرامز رکھ کر کے اس محبت اور اس اتحاد کی فضا کو مقدر کر دیتے ہیں اور وحدت کا دامن چاہ کر دیتے ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے اس کا کون ذمہ دار ہے جواب یہ ہے کہ جتنے بھی اس تفرقے میں ملوث ہو جاتے ہیں سب ذمہ دار ہیں آگ کس نے لگائی یہ تو ایک آدمی نے آگ لگائی ہے دوسرے نے لکڑیاں پھیکی ہیں تیسرے نے اس پہ مزید تیل چھڑکا ہے اور چوتے نے آگ کو پھیلانے سے روکا نہیں ہے یہ سارے کے سارے اس آگ کے جھلسنے میں برابر کے ذمہ دار ہوا کرتے ہیں تفرقے کی بھی کچھ ایسی بات ہے اصل میں تفرقہ آگ پھیلانے کیلئے ہے آگ لگانا آگ کو پھیلانا اور آگ لگاتے ہوئے خاموشی سے تماشاہ دیکھتے رہنا یہ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں لیکن ان سب کو اگر ایک لفظ میں ہم سمیت کر بیان کرنا چاہیں تو مولا علی علیہ السلام کا سہارہ لنے پڑے گا سرکار مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جاہل کو خاموش کر دیا جائے اس کو چپ کرا دیا جائے تو امت مسلمہ کو اختلاف کبھی بھی کرنے کی نوبت نہیں آئے گی یعنی جہالت اصل میں بہت بڑی وجہ ہے تفرقہ انگیزی تفرقہ پراکنی اور تفرقہ کو پھیلانے کے پیچھے اس راز کو سمجھنے کے بعد ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ سمجھیں کہ دشمن اس تفرقے سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہے اور خود ہم کتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں ہماری طاقت کمزور تفرقے سے ہوتی ہے اور دشمن کمزور نہیں بلکہ شہزور ہوتا ہے تو ہماری تفرقے کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے لہٰذا ہر کوئی کوشش کرے کہ تفرقہ پراکنی سے زیادہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کرے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے موقف کو بلکل بھلا دیں یہ چھپا دیں نہیں ہم اپنی بات کریں پیار سے سمجھائیں کہ بھئی ہم یہ مانتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے ہم یہ نہیں مانتے اور اس کی وجہ یہ ہے اور دنیا کو دلیلوں کے ساتھ سمجھائیں اور اس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو لڑنے جھگڑنے پر اتر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل بیش کرنے کے لیے نہیں رہ گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دلائل کی دنیا کو آباد کریں نہ کہ جھگڑے اور فساد کی طرف مائل ہوں جنید فاروقی صاحب نے جو سوال کیا ان کا جواب انہیں فورا نہیں دے دیا پھر اس کے بعد ہمارے کچھ کالرز نے آ کر مزید جواب دیا ایک خاتون نے آ کر کہ ایک سوال کیا کہ جب ہم کسی مرنے والے کے لیے مرہوم کے لیے مرہومہ کے لیے قرآن خانی کا انتظام کرتے ہیں دعا کا انتظام کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھا اور یہ بدعت ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ جتنے بھی بدعت 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 کا کرٹ لگائے ہوئے ہیں یہ جن کو بدعت جیسی بیماری لگی ہوئی ہے جان لیں کہ اس وقت تک آپ کسی اچھے کام کو نہیں روک سکتے جب تک کہ واضح روکنے کے لیے کوئی آیت نہ ہو اور نہ کوئی حدیث نہ ہو عجیب و غریب بات ہے ہم اگر مرنے والے کی برزخ کی مشکلات سے اسے بچانے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یا پھر قرآن خانی کا انتظام کرتے ہیں تو اس میں کونسی ایسی بات ہے جو ان کے لیے نہیں ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی یہ بار بار بات کرتے ہیں اور دعائی دیتے ہیں کیا یہ لوگ رسول اللہ کے زمانے سے اس زمانے میں آئے ہوئے ہیں کہ جو ڈنڈا لیے ہوئے ہیں کہ آج یہ بات رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھی اور تم یہ کہا بات کیوں کر رہے ہو سرکار دعالم کی زندگی کو تم نے کیا صحیح معنی میں سٹیڈی کیا ہے کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے حکم نہیں دیا تھا جائیں بخاری پڑھیں جائیں صحیح مسلم پڑھیں جائیں دیگر اہل سنت کی کتابوں میں پڑھیں کیا حکم نہیں دیا تھا کہ تم قبروں پر جاؤ اپنے مردوں کے اور جا کر ان کی مغفرت کی دعا کرو تو کیا قبروں پر جا کر دعا کرنے سے اس مردے کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا اگر نبی مکرم نے کہا کرو ایسا تو اس کا مطلب یہ کہ فائدہ پہنچے گا اب وہ جو فائدہ مردوں کی روحوں کو پہنچنے والا ہے قبروں پہ جاؤ تو بھی پہنچے گا گھر میں بیٹھ کر دعا کرو تو بھی پہنچے گا کیونکہ ان کی روحوں کو کسی کے پاس آنے کے لیے نہ ویزا لینے کی ضرورت پڑتی ہے نہ ان کی باتوں کو سننے کے لیے کچھ سپیشل ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے روح روح ہوتی ہے اب اس میں کس احمق کے ذہن میں بات آئی ہے کہ ہر چیز کو جو اچھی ہے اس کو بھی بدعت کہہ کے جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں سہیونی دماغ رکھنے والے خود وہ فرقہ جو بار بار بدعت بدعت کہتا ہے نیا ہے اور بدعتی ہے وجود میں آیا ہے کچھ ہی سال پہلے اور برطانیہ ہی نے اس فرقے کو اٹھا ہے جس کا نام وہابیت ہے سلفیت فہابیت یہ سارے جو ہے وہ بعد میں چلے ہیں سلسلے کہ اور اس میں ان لوگوں نے جناب انہی دو باتوں کو ہر چیز کے لیے شرک کا لف استعمال کرتے ہیں یا بدعت کا لف استعمال کرتے ہیں اور جبکہ ان دونوں کی ستونوں پر یہ کھڑا ہوا مذہب ہے کہ جو شرک سے بھی آلودہ ہے اور بدعت سے بھی بھرپور اور معمور ہے لہٰذا ہمیں گھبرانی کی ضرورتی ہے جہاں تک انہوں نے حوالے مانگے اگر وہ ہمیں ایمیل دیں تو ہم ایمیل کے ذریعے سے ان کے حوالے بھی دے دیں گے جو بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں باقعدہ قرآن خانی مردوں کے لیے دعا مردوں کے لیے جو ہے حضور کے زمانے میں اس کی حدیثیں آپ کے حوالے کر دیں رفیق صاحب لاہور سے نماز تحجد نماز وطر میں چالیس مومین کی جو بات کی گئی کہ ایمیل کا نام بھی لے سکتے ہیں اس کا جواب ہمارے محترم شاہ صاحب نے آکے دیا میں بھی یہاں پر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایمیل معصومی علیہ السلام کو آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ قرار دیں ان کو آپ کی میری دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ان کی کسی بھی نعوذ باللہ خطا کا بھی تصور ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی بخشش کی دعا کرے ہم محتاج ہیں گنہگار ہیں ان کی شفاعت ان کی بخشش اور ان کی ان کی توصل سے ہم اللہ کی بارگاہ میں مغفرت حاصل کر سکتے ہیں لہٰذا ان کا واسطہ دے باقی چالیس مومن نہیں بلکہ تمام دنیا کے یہ کم سے کم چالیس بات کی گئی ناموں کو بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی نیتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی جان لیتا ہے آپ ایک جملے میں دنیا کے تمام مومنین مومنات کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جتنے بھی تیرے نزدیک مومن اور مومنہ ہیں ان سب کی تو مغفرت فرما دیں اتنے سے جملے کے اندر سارے آگئے چالیس کی بھی بات نہیں اب رہی بات معصومین کی ان کے توصل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کے واسطے سے ان کے صدقے میں ہماری بخشش ہوتی ہے اور ہماری مغفرت کا سامن مہیا ہوتا ہے امید ہے کہ ہمارے بھائی سمجھ گئے ہوں گے بند مومن ایک جرمنی سے تھے انہوں نے بہت اندہ سوال کیا کہ اگر حکومت وقت اجتماعیت کے ساتھ ایک فیصلہ کرتی ہے اور چند لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو کیا ہم دہشتگردوں کے انہیں حامی اور سپورٹر نہ سمجھیں یقیناً وہ سپورٹر ہیں وہ پیچھے لگاتار دہشتگردوں کی پشت بنائی کرتے آ رہے ہیں یہ لوگ ہرگز ہرگز دہشتگردی کے خلاف نہیں ہیں یہ دہشتگردی ہی کہ اب ان دہشتگردوں کی نمائندگی کرتے ہیں دہشتگردوں کی وکالت کرتے ہیں جب آپ سوچئے کہ اس دور میں چودہ سو سال کے بعد ایسے ملہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے کیا دہشتگردوں کو برا کہیں گے کیا دہشتگردوں کے خلاف ہو سکتے ہیں یزید کو جو آج کوئی ملہ صحیح مانتا ہے صحیح گردانتا ہے تو سمجھ دیجئے کہ دنیا کے تمام دہشتگردوں سے بڑا دہشتگرد یزید جب ان کا رہنما اور لیڈر ہے تو باقی تمام دہشتگردوں کی یہ سپورٹ ہی کریں گے یہ کیسے دہشتگردوں کے خلاف ہوں گے چاہے وہ کتنا ہی حسین لبادہ پہن کر مجمع میں آ جائیں وہ بظاہر خود اپنے ہاتھوں سے کسی مظلوم کا خون نہ بہائیں لیکن ظالموں قاتلوں دہشتگردوں کی سپورٹ کر کے وہ ان کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں اللہ دہشتگردوں کو بھی نہیں سنابود کرے اور دہشتگردوں کی خفیہ طور پر سپورٹ کرنے والوں کو بھی واسل جہانم کرے آمین ثم آمین چودری انور صاحب تشریف لائے اور انہوں نے خوبصورت گفتگو کی بہرحال ہم آگے چلتے ہیں منسس حسین بریکٹ فورٹ سے انہوں نے بھی درد دل کا اظہار کیا محبت والے کیوں ایسی بات کرتے ہیں بہرحال باتیں کرنے والے کرتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کریں جواب دیں تسلیم ہمارے بھائی اٹلی سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پر کسی نے ان سے گفتگو کی ہے جب انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طالب نے رسول اکرم کو پالا تھا تو ان کے پالنے کی یہ جو ہے دلیل کیا کافر رسول اللہ کو پال سکتا ہے تو جواب میں انہوں نے کہا کہ موسیٰ کو بھی حضرت موسیٰ کو بھی فرعون نے پالا تھا غلط بات ہے موسیٰ کو فرعون نے نہیں پالا تھا آسیہ کی عظمت جلالت قرآن مجید میں اسی لیے ہے کہ اس پاک مؤمنہ نے حضرت موسیٰ کا خیال رکھا تھا عیسیٰ حضرت موسیٰ کا فرعون نے کوئی خیال نہیں رکھا اس کو جب سے پتا چلا کہ یہ اللہ کا نبی ہے اس وقت سے اس کے خون کا پیاسا رہا ہے حضرت موسیٰ کا دشمن اول فرعون رہا ہے اس نے کہا پالا ہے اس کا محل ضرور تھا لیکن پالنے میں پرورش میں حضرت آسیہ کا ہاتھ ہے یہاں پر حضرت ابو طالب کے پالنے اور اپنی گود میں انہیں رکھنے ان کو کھلانے اور اپنی اولاد کو رسول اکرم کے وستر پر سلا کر کے ان کی جان کی حفاظت کرنے کی جو داستان ہے وہ ہمارے اور آپ کی نہیں ہے قرآن مجید کی ہے قرآن مجید نے فرمایا علم یجد کا یتیمن فعاوا کیا تم جب یتیم تھے تو ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی یہ پناہ کس نے دی ابو طالب علیہ السلام نے دی اور یہ کس کی طرف نزبت اللہ دے رہا ہے اپنی طرف دے رہا ہے گویا بتانا چاہ رہا ہے کہ حضرت ابو طالب کا فعل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فعل ہے حضرت ابو طالب کی محنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محنت ہے ان کا عظیم کردار اللہ کا کردار ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے باقی ایک دلیل نہیں ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے میں تو کہتا ہوں یہ توہین ہے کہ کوئی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرے کہ وہ مؤمن تھے یا کافر تھے حقیقت میں اس بات پر سوال اٹھانا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اپنے زمانے کے حضرت عمران علیہ السلام ولی خدا تھے یا نبی خدا تھے تو پھر آپ تحقیق کریں گے تو ثابت کریں گے کہ نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ کے ولی ضرور تھے جو ولی خدا کے باپ ولی خدا تھے ان کے بارے میں یہ جسارت ہے اور اس جسارت کو ختم ہونا چاہیے آپ کا ایک اور سوال تھا کہ کربلا میں باقی جو بنی حاشم کے لوگ تھے وہ کیوں شریک نہیں ہو سکے جیسے محمد بن حنفیہ کا آپ نے ذکر کیا دیکھیں کچھ ایسے مسائل ہیں محمد بن حنفیہ کی اس وقت کی ایج اور ان کی جو صحت اور جسمانی قیفیت تھی اس کو بھی سٹیڈی کرنے کی ضرورت ہے ساتھی ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام نے چند خاص مسالح کی بنیاد پر چند شخصیتوں کو خود مدینے میں رہنے کا حکم دیا تاکہ یہ بعد میں جب پروپاگنڈے ہوں گے ان پر پروپاگنڈوں کا بھی صد باب کیا جائے اور حقانیت کو مدینے میں بھی باقیدہ کوئی بیان کرنے والا موجود ہو اس لیے ایسی بات ہے ورنہ کوئی بھی ایسا دشمن اہل بیت نہیں تھا بنی حاشم میں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے خلاف جا رہا تھا میں سید علی جان شاہ صاحب واتفر سے انہوں نے جو سوال کیا تغابن سورہ تغابن کی آیت کہ وہ نور کون سا ہے کہ جو نبی وکرم کے ساتھ نازل ہوا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ تغابن میں آیا ہے تو جواب واضح ہے کہ اہل سنت کی تفاصیر میں اسی نور کو قرآن ہی کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ قرآن ہی کی بات ہو رہی ہے جبکہ قرآن نے اپنے مختلف نازل ہونے کے ذکر کو برملہ کہا ہے اس پہ پھر قرآن ہی کا لفظ استعمال کی ہے نور کے لفظ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ اور بات ہے اور وہ نور نور ولایت ہے جہاں تو نبوت رسالت کا اختتام ہوتا ہے وہیں نبوت ولایت کا نور کے نور کا آغاز ہوتا ہے اسی نور کے ساتھ ہی دنیا آباد ہے کتاب خدا اگر آپ کی پاس آنکھوں میں روشنی نہ ہو تو آپ کتاب کو پڑھ نہیں سکتے ہیں روشنی کو کتاب سے الگ تصور کریں آپ روشنی آنکھوں میں ہوگی آپ کے سامنے کتاب ہوگی آپ کتاب کو پڑھ سکیں گے اگر آنکھوں میں بینائی نہیں ہے روشنی نہیں ہے تو پھر آپ کتاب کو رکھنے کے باوجود پڑھنے سے قاسر ہیں اس نور کو بھی آپ مانیں کہ جس کی ذریعے سے قرآن سمجھ سکتے ہوں قرآن پڑھ سکتے ہوں قرآن کا ادراک کر سکتے ہوں امید ہے انشاءاللہ کہ دنیا ایک دن ضرور اس نور کو مانے گی جو نور ولایت ہے اور جب دنیا مان لے گی انصاف کی حکومت بھی جلد سے جلد قائم ہوگی اختر حسین صاحب لاہور سے خاتم نبیین خاتم نبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بارے میں پوچھا کہ ان کی کیا بالکل نارمل وفات ہوئی تھی یا پھر انہیں زہر دیا گیا تھا کچھ روایات میں زہر دینے کی بھی بات آئی ہے کہ سلو پوائزننگ دی گئی تھی ایک یہودیہ نے دیا یا پھر کوئی اپنے ہی نے قریبی نے دیا کہ جس کے اثرات آہستہ آہستہ ہوئے دھیرے دھیرے کر کے اس زہر کا اثر ہوا یہاں تک کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھائیس سفر مزرفر کو دائیہ جب دائیہ جل کو لبے کہتے ہوئے دنیا کو چھوڑ گئے نبی مکرم کی جو دو پیاری پیاری اولاد ہیں ایک حسن ہے دوسرے حسین ہے ان کو نبی مکرم نے فرمایا کہ ان کی شہادت میری شہادت ہے نبی مکرم اس طرح سے بھی شہادت کے یقیناً حقدار اور احل ہیں کہ آپ کی اولاد کو شہید کر دیا گیا ناظرین ناظرات اگر نبی مکرم نے یہ فرمایا کہ کسی نبی کو مجھ سے زیادہ عذیت نہیں پہنچائی گئی تو اس کے پیچھے بھی یہی بات ہے کہ نبی مکرم اکیلے وہ نہیں ہیں زہرا نبی مکرم کا حصہ ہے علی نبی مکرم کا نفس ہے اور حسن حسین نبی مکرم کا خون ہے نبی مکرم کا گوشت ہے کربلا میں حسین کو نہیں رسول اکرم کو شہید کیا گیا زہر مدینے میں حضرت امام حسن مشتبہ کو نہیں سرکار دو عالم کو زہر دیا گیا مولا علی کو مسجد کوفہ کے محراب میں فرق مبارک پر ضربت جو لگائی گئی مولا علی کو نہیں بلکہ سرکار دو عالم کے فرق مبارک پر ضربت لگائی گئی وہ جو جلتا ہوا دروازہ سیدہ کائنات پر گرائی گیا حقیقت میں وہ سرکار دو عالم پر جلتا ہوا دروازہ تھا جو گرائی گیا تو اس طرح ان ہستیوں کو سمجھ نی کی ضرورت ہے ان ان انوار اور ان قدسی شخصیت کو درک کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی شہادت یقینا رسول اللہ کی شہادت ہے صلی اللہ علیہ وآل وآل کو شامل کرتا ہوں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وآل 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 ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب بادشاہ جی بسم اللہ پہلی تو چیز ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ واقعی اس کی بہت کمی ہم محسوس کر رہے تھے شکریہ اللہ آپ کو سوال کا اور دوسری بات یہ میرے کہتے ہیں کہ سوال سے سوال نکلتا ہے کہ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا بسم اللہ رحمان الرحیم لا الہ محمد الرسول اللہ جب رسول پات پڑھتے تھے وہ کیسے اس کلمہ کو ادا کرتے تھے والے لوگ ہیں انعام کا مطلب نعمت ہی نہیں ہوتا اور قرآن پاک میں سرکار کو اللہ تعالیٰ نے نعمت نہیں کرات دیا کہ یہ میرے رسول کائنات کے لیے دو جہان کے لیے نعمت ہے تو یہاں تو نعمت ذکر کر رہی ہے انعام والوں کا خود ہمارے کہنے میں اور سرکار کے کہنے میں فرق نہیں ہے یہاں بے شک بے شک تو دوسری بات سرکار کے سورہ تغابر کے آپ نے بہت پیاری بزات کیا ہے کہ نور بلایت لیکن حدیث پاک جو ہے کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں اور یہی نور حدیث میں آتا ہے کہ پاک رحم اور پاک سلب میں ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ آدھا حضرت عبداللہ کے پاس اور آدھا حضرت ابو طالب کے پاس چلائی ہے بے شک تو یہ ساتھ جو آیا ہے نور یہ سوائے مولا کائنات اینی الاسلام کے اور کوئی کسی کا نور نہیں ہو سکتا اور دوسری بات جو قاب میں سرکار کی بلادت بسعادت ہوئی ہے وہ بھی جیسے کہ قرآن پاک نے کہا ہم نے تو یتین دیکھا اور ہم نے بنا دی اور تاریخ کہتی ہے کہ ابو طالب نے بنا دی اسی طرح نزول کا ذکر بھی سنور کا ہے اور بلادت کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے بلادت پاک خانہ کعبہ پاک جگہ اللہ کے گھر میں ہوئی ایسے جیسے آپ نے جو پہلی مثال عزدیس علیہ السلام کی دی تھی بہت بہت شکریہ تو ویسے بھی سرکار کا بلادت جہاں منا رہے ہیں سرکار کا عبادت بھی چل رہا ہے تو سرکار کا بھی جہاں بھی قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہم نے بھیجا رسول کو بھیجا ہے لیکن ہم بلادت لاتے ہیں کہ ایک سسٹم کے تیت جو خدا رہے پاک رحم اور پاک سلدو والی عزادیس جو ہے اس کو لوگ کہاں لے جائیں گے بے شک جزاک اللہ بہت امدہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اگلے قرآن کو شامل کرتے سلام علیکم رحمت اللہ کون میرے بھائی بول رہے کینیڈا سے رجب حسن صاحب جی بسم اللہ کیجئے بسم اللہ سوال تو کیجئے سوال یہ ہے کہ مولانا سنیوں کہ حضرت علی کی بلادت خان کعبہ میں ہوئی ہے حضرت علی حضرت علی کی توہین خان کعبہ بدھ تھے تو یہ توہین نہیں کی برد برد بہی ہونے کے بلاد انہوں نے گرائے ہیں بدھ خانے میں کی بلادت ہوئی ہے کی سکتا سکتا ہے خانے میں اللہ کو پیدا کرے گئے توہین ہے جو شیعہ کہتے ہیں دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ قرآن میں یہ ہے کہ ہم وقت کے امام کے لیکن لیکن جیسر کے قرآن میں ہے تو وقت کے امام کے ساتھ بنائیں گے تو اس وقت ہمارے امام موجود نہیں موجود ہے کیوں نہیں موجود ہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں چلے آگے سوال کی جیے لیکن اس بارے میں اولیت ظاہر امام پہ اور قرآن میں وقت کے امام کو ساتھ بنائے گئے اور کوئی سوال ہے اور دوسری بات تیسرا فلال ظہر میں یہ چلیں دونوں سوال کے ہم جواب دے رہے ہیں آپ ضرور دیکھئے گا ابھی آپ کو دے رہے ہیں سوال کا جواب کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے ہم جلدی جلدی دینا چاہیں گے ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی فضیلت نہیں بلکہ خان کعبہ کی فضیلت ہے کہ اللہ نے خان کعبہ کو زینت دی ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے زینت خان کعبہ کو حاصل ہوئی ہے جہاں تک بات بھت خانے کی ہے میرے بھائی خان کعبہ اللہ کا گھر ہے حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ اس کو بنایا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کی تعمیر کی ہے حضرت ابراہیم کے بعد لوگوں نے آہستہ آہستہ اس میں بت رکھے تو کیا بت رکھے جانے کی وجہ سے وہ بت خانہ اس طرح بن گیا کہ اب اللہ کا گھر نہ رہا اس کی اہمیت ختم ہو گئی اگر آپ کے گھر پر کوئی ڈاکو آ کر کے قبضہ کر لیتا ہے تو پھر کیا آپ کی جو مالکیت ہے وہ ختم ہو جائے گی پھر کیا وہ آپ کا گھر نہیں رہ جائے گا بلکہ جو قبضہ کرنے والے ان کا گھر ہو جائے گا ایسا نہیں ہے قبضہ بہرحال کوئی بھی کر لے جس کی ملکیت ہے وہ اسی کی مالکیت میں اسی کے اونرشپ میں وہ چیز رہے گی گے نا ان مغالطہ کرنے والے ملہوں کے موپر آپ یہ تماشے کے طور پر علمی تماشے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ آپ یہ بات کریں اس کا جواب سن لیں جواب یہ کہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں حضرت عبد المطلب کے ہوتے ہوئے خان کعبہ میں بت تھے اور بہت زیادہ بت تھے لوگ بت پرستی بھی کرتے تھے لیکن جب ابراہ کا لشکر آیا تھا اور خان کعبہ کو ڈھانے کے لئے آیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں خان کعبہ کی حفاظت کی کیوں ابراہ کے لشکر کو ابابیل کی کنکریوں سے تحس نحس کر دیا کیا بات ہے کیا اللہ چاہتا تھا کہ بت خان اسی طرح آباد ہو جائے اور بت پرستی کا سلسلہ جو خان کعبہ کے اندر سے شروع ہوا ہے اس کو جاری رکھا جائے نہیں بتوں کا قبضہ ضرور تھا لیکن اللہ نے اس کو اسی طرح اس کو رگار دیا کہ یہ میرا گھر ہے اس میرے گھر کو فنا ہونے سے بچانا چاہیے چنانچہ ابراہ کے لشکر کو اللہ نے تحس نحض کر دیا وہ جو سور فیل ہے وہ اس کی بھرپور غمازی کر رہی ہے تو جب اللہ سبحانہ تعالی بتوں کے ہوتے ہوئے بھی اس قابے کو رگار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے تو بتوں کے ہوتے ہوئے مولا علی کا تشریف لانا بھی فضیلت میں کسی طرح کی کوئی نہیں لاتا یہی وجہ ہے کہ ساتھ میں ہم ان کو یہ بھی بتا دیں کہ مولا علی نے تین دن تک اپنی آنکھوں کو بند رکھا بتوں کو دیکھنا کے ولی نے اپنی تین دن آنکھوں کو بند کر بتا دیا کہ دیکھو ہم خان کعبہ کے درمیان آئے ہیں گوہر خان کعبہ کے صدف میں آ گیا ہے اللہ کا ولی اللہ کے گھر میں آ گیا ہے وہ قبضہ جو بتوں کا ہے اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہے چنانچہ آپ کی دروازہ تھا خان کعبہ کا اس دروازے کا استعمال بھی اپنی والدہ کو کرنے نہیں دیا حضرت فاطمہ بن حسد سلام علیہ نے اس معمول کے مطابق جو دروازہ تھا اس کو استعمال نہیں کیا چاہتی تو وہ دروازہ جس کے اوپر تالہ لگا ہوا تھا تالہ بھی توڑ کر تشریف لے جا سکتی تھی لیکن اللہ نے احتمام کیا کہ اب آنے والا جو نرال انداز میں آ رہا ہے اس آنے والے کی ماں کو بھی گھر میں ہم نرال انداز میں بلائیں گے چنانچہ رکن یمانی کے طرف سے دیوار شک ہوئی اور جناب فاطمہ بن حسد اندر تشریف لے گئی پھر سے دیوار جڑ گئی اور پھر تین دن کے بعد اسی طرف سے دروازہ پھر سے بنا پھر سے وہ عظیم موجزہ ظاہر ہوا لہذا یہ فضیلت کی بات خان کعبہ کی ہے اس میں کوئی تغہین کا مشاہبہ نہیں ہے بتوں کی درمیان آیا ہے بتوں کو توڑنے کے لئے آیا ہے اللہ کی والی اللہ کے گھر میں آیا ہے اور یہ خان کعبہ کی زینت بن کر آیا ہے لہذا اس میں کوئی نہ کہے کہ کعبہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی کعبہ کی بڑی حیثیت تھی جس طرح سے اللہ نے حضرت عبد المطلب کے زمانے میں عبرہہ کے لشکر کو خان کعبہ کے حفاظت کے لیے تحس نحس کر دیا دوسرا سوال آپ کا تھا جو آئے کریمہ ہے کہ وقت کے امام کے ساتھ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو بلائے گا تو ہمارا امام تو موجود نہیں کیوں نہیں امام موجود ہے موجود موجود ہے ہر طرف موجود وہ جس کو ہم گواہی دیتے اللہ تشہد و مقام میرے مقام اور میری پوزیشن کو آپ دیکھ رہے ہیں و تسمع و کلام اور میری باتوں کو آپ سن رہے ہیں و ترد و سلام اور اگر میں سلام کرتا ہوں تو آپ سلام کا جواب ہی دیتے ہیں تو جب آپ ایسے امام کے ماننے والے ہیں تو آپ کو اس امام کے ساتھ محشور ہونے میں کہیں کوئی دقت نہیں ہوگی آپ کو بظاہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ جب فلائٹ میں بیٹھتے ہیں پائلٹ کو دیکھے بغیر مطمئن ہے کہ کوئی اس کو ہواوں میں لے کے جا رہا ہے اور پوری ٹیکنک کے ساتھ اس کو اڑا رہا ہے فضاؤں میں کوئی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا نہ ہم اس کو دیکھیں تو ہی یہ کام کرے گا نہیں ہم بغیر دیکھے ہی مطمئن ہو کر بیٹھیں اور ہم اس کا حصہ بنیں جس طرح سے ایک پائلٹ کو بغیر دیکھے ہوئے آپ اس کے وجود کا یقین کرتے ہوئے اس کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتے ہیں اور وہ آپ کو اپنی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے اسی طرح زمان امام بھی ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے ہمیں دیکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی چونکہ وقت تمام ہوا چاہتا ہے کالرز دعا کریں ان کی تعجل زہور کے دعا کریں اور پھر ان کے لشکر کے قابل ہونے کی توفیق اللہ سے طلب کریں اور کوشش بھی کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ